السلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتانوں کے حوالے سے دوستو عظمہان کی بجائے محمد رزوان سے کیپنگ کرائے جائے سابق کپتانوں نے بابرازم کو مشورہ دیا دوستو انگلینڈ سے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شکست اور قومی کرکٹ ٹیم کے ناقص کر کردگی کے بعد سابق کپتان راشد لطیب اور رمیز راجہ نے موجودہ کپتان بابرازم کو وکٹ کیپنگ محمد رزوان سے کروانے کا مشورہ دیا ہے دوستو میڈیا سے گپتگو کے دوران انگلینڈ سیریز میں شکست پر گپتگو کرتے ہوئے راشد لطیب کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت قومی ٹیم کے وکٹ کیپر آزم خان کا ہے ٹیم کے پاس دو وکٹ کیپر موجود ہے جس میں عثمان ہان اور محمد رزوان ہے میرا مشورہ ہے کہ وکٹ کیپنگ سینئر کے لالی سے کروایا جائے کوئی ایسا پلئر وکٹ کیپنگ کرے جو گیم کو پیچھے سے دیکھے محمد رزوان پچھلے چار سال سے گیم کو پیچھے سے چلا رہے تھے اپنے وو کارڈ بھی بھٹا دیا دوستو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹیم کے کپتان کو سب سے زیادہ ضرورت وکٹ کیپر کی ہوتی ہے میں نے اور مہینہان نے ٹس میچز اور ونڈے میچز میں وکٹ کیپنگ کی ہے ہم میچز کو پیچھے سے دیکھتے تھے پیچھے کڑا شخص ہی کیچ چھوڑنے لگے تو وہ اپنے کپتان کو کیا بتائے گا کوئی بھی کیل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کیپ نے مزید کہا کہ آپ نے پہلی اوپنر کی جوڑی غلط توڑی پھر وکٹ کیپنگ محمد رزوان سے لے گئی اور سپینرز میں تبدیلی کی گئی ہم ٹیم کو ہارتے ہوئی ہی دیکھ رہے ہیں دوسری جانب اپنی ایک بیان میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ نے کہا کہ محمد رزوان اور بابر آزم کا بطور اوپنر آنا خوشائند ہے لیکن رزوان سے وکٹ کیپنگ کرایا جائے آزم خان کو نکل کر آل راؤنڈر کلایا جائے ادھر سے سابق کپتان شیب ملک نے انگلین کے خاطر ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست کے بعد کپتان بابر آزم کو ورلڈ کپ کے لیے اہم مشوری دیتی ہوئی کہا کہ بابر آزم ورلڈ کپ میں اوپننگ کرنے کے بجائے تیسری نمبر پر بیٹنگ کرے ہمیں میڈل آرڈر میں ایسا بیٹر چاہیے جو سٹرائک تبدیل کر سکے اور بابر ہمارے لیے بہترین آپشن ہے ٹیم کے سابق کپتان شیب ملک نے انگلین کے ہاتھ ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست کے بعد کپتان بابر آزم کو ورلڈ کپ کے لیے اہم مشوری دیا ہے قومی کرکٹ ٹیم نے انگلین کے ہلاپ ٹی ٹونٹی میں شکست کی کہ بال اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہوگی سابق کپتان شیب ملک نے سوشل میڈیا پر بیان جاری رکھ کرتی ہوئی بابر آزم کو مشورہ دیا کہ ورلڈ کپ نے اوپننگ کرنے کے بجائے تیسری نمبر پر بیٹنگ کرے دو میرے خیال میں بابر آزم کو تیسری نمبر پر بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں میڈل آرڈر میں ایسا بیٹر چاہیے جو سٹرائک تبدیل کر سکے اور بابر ہمارے پاس ہمارے لیے بہترین آپشن ہے دوستو اس کے علاوہ شیب ملک نے شاداب خان اور آزم خان کے حوالے سے کہا کہ اب دونوں ہمارے ٹیم کے لیے اہم ہیں اپنے اعتماد کو مت کوئے اسے کیلے آپ میچ وینرز ہیں ورلڈ کپ میں بلند حوصلے کر کے جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایسی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے میں پہلا میچ چیت جون کو مزبان امریکہ سے ہوگا دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ